اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے ہیں انٹرمیڈیٹ پارٹ ون اسلامیات اکتیاری چپٹر نمبر فور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعلیم کی نویت یعنی تعلیم جو ہے وہ کتنی اقسام کی ہوتی ہے اسلامی معاشرے میں تعلیم کی نویت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے دینی اور دنیاوی دونوں تکابوں کو پورا کرے ایک طرف وہ ہر فرد میں خدا ہوپی اور اپنے فرائز سے عہدہ بڑھ ہونے کی جذبات پیدا کر کے اسے سچا مسلمان بنائے اور دوسری طرف اسے مروچہ علم یعنی سائنسی علوم کی تحصیل کے بعد ملک کی ترقی میں اہم قدار ادا کرنے والا بنائے اسلامی معاشرے میں علوم کے حصول کی ترطیب یہ ہوگی یعنی یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اسلامی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر اسلام کے مطابق تعلیم حاصل کی جاتی ہے وہاں پر تعلیم ایسی ہونی چاہیے ہمارے دل میں خدا خوفی پیدا کر کے ہمیں ایک اچھا مسلمان بنائے دوسرا ساتھ میں ہم اس تعلیم کے ساتھ سائنسی علوم حاصل کر کے مسلمانوں کے اس ملک اور مسلمانوں کی جو ملت ہے اس میں ترقی کا باعث بھی بنے لہذا اسلامی معاشرے میں جو علم حاصل کرنا ہے اس کے ترطیب اس طرح سے ہوگی یعنی یہاں پر دو طرح کا علم کی اقسام بتائی گئی نمبر ایک فرض این فرض این سے مراد ہے کہ اس کا علم حاصل کرنا ہر فرد پر لازم ہے یعنی ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اقائد ارکان اسلام اور دیگر بنیادی تعلیمات سے واقف ہو جس سے اس کی صیرت اندہ طریقے پر تمیر ہو اور دینی فرائز کما حق کا اڈا ہو سکے یعنی سبتے پہلے تعلیم کا ایک جو ترطیب ہے اس میں سبتے پہلے فرض این شامل کیے گئے فرض این وہ فرض ہے جو کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان کو جانے یعنی ہمارے اقائد ہمارے ارکان کے بارے میں کیونکہ اگر ہمیں ہمارے اقائد اور ارکان کے بارے میں پتا نہیں ہوگا تو ہم اپنی زندگی اسلام کے بتائے ہوئے صلح کے مطابق کس طرح سے گزاریں گے یعنی اسلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے جن چین چیزوں پر ایمان رکھنے کا ہم ان کے بارے میں اپنے کونسپ کس طرح سے کلئر کریں گے لہذا فرض این تلیب وہ تعلیم جو کہ سب مسلمانوں پر حاصل کرنا جس کا علم جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا دوسرا فرض کفایہ اس سے مراد کہ کسی علم کا حاصل کرنا قوم کے ہر فرد کے لئے ضروری نہ ہو بلکہ پوری قوم میں سے کچھ افراد اسے ضرور حاصل کریں فرض کفایہ میں اسلامی علوم مثلا تفسیر حدیث فقہ اور منطق وغیرہ اور اسی طرح علوم جدیدہ مثلا فضیق کمیسٹری بائیولوجی انجینئرنگ معاشیات اور ریاضی وغیرہ شامل ہیں یعنی فرض کفایہ وہ علوم ہے جن کا ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان حاصل کرے ہر انسان کی قابلیت ذہنیت ایک جیسی نہیں ہوتی پور ایک زیمپل اگر کسی کو اسلامی علوم میں قرآن پاکی آیات کی تفسیر کرنے میں محارت حاصل ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو احادیث کی تشریح کرنے میں محارت حاصل ہو اسی طرح ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں مفسر کچھ لوگ ہوتے ہیں محدث کچھ لوگ ہوتے ہیں اور فقی کچھ لوگ ہوتے ہیں یعنی کچھ کی جو پریورٹی ہے وہ تفسیر ہوتی ہے وہ تفسیر میں مہا ماہر ہوتی ہیں کچھ کی پریورٹی حدیث ہوتی ہے وہ حدیث میں ماہر ہوتی ہیں تو یہ ایسے علوم ہیں جو کہ لادم نہیں ہے کہ ہر فرد ان کو حاصل کرے بلکہ قوم کے اگر کچھ طبقہ ان کو حاصل کرے تاکہ وہ اپنی قوم میں اس علوم کو جاری راب سکے اسی طرح جدید علوم کے بارے میں فزیک، کمیسٹری، بائیولوجی، انجینئرنگ وغیرہ میں آپ دیکھیں تو نہ تو ہر بندہ یہاں پر ڈاکٹر ہے نہ ہی انجینئر ہے تو اس لیے کچھ طبقہ جو ہے وہ ہمارا بائیولوجی پڑھتا ہے یعنی ڈاکٹری میں رہتا ہے کچھ فزیک پڑھتا ہے کوئی کمیسٹری، انجینئرنگ وغیرہ پڑھتا ہے اور اسی طرح سے یہ علوم یہ ایک قوم میں اور اس دنیا میں چلتے رہتے ہیں ان کا ہر فرد پر ایک جیسا علم حاصل کرنا وہ لادم نہیں ہے تو لہذا اس لیے اس کو فرد قفایہ میں شامل کیا گیا کہ ہر انسان اپنی ذہنیت اپنی قابلیت کے مطابق وہ مطلع علوم جو حاصل کرتے ہیں اس کو فرد قفایہ میں شامل کیا جائے گا آگے ہم دیکھتے ہیں اسلامی تعلیم کے مقاصد کیا ہیں ابھی ہم نے اسلام میں تعلیم کی نویت ہے کہ تعلیم کتنی اقسام کی ہے ہم نے اس میں فرد این اور فرد قفایہ کے بارے میں پڑھا آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تعلیم کے مقاصد کیا ہیں یعنی اس کے ہمیں فائد کیا سمراد کیا حاصل ہوتے ہیں نمبر ایک خدا شناسی علم کے بغیر اللہ کی معرفت اور پہچان مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے علم صحیح ایمان کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اقائد میں پکتگی آتی ہے اور خدا کی رضا حاصل ہونے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں لہذا اسلامی تعلیم کا بنیادی مقصد اپنے خالق اور مالک کی پہچانی یعنی خدا شناسی ہے خدا شناسی یعنی اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا علم کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں سکتے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علم حاصل کیا بغیر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا تعارف کس طرح سے کروایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو کیا کیا احکامات دیئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو کس طرح سے اپنی عبادت کرنے کا طریقہ بتایا تو الہذا خدا شناسی یعنی خدا کو پہچاننے کے لئے جو ہے وہ علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے تو علم کا سبتے پہلا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہدا کی پہچان کرائی جائے دوسرا خود شناسی یعنی خود کو پہچاننا علم سے ہی انسان اپنے ذات کو پہچان سکتا ہے اسلامی نظام تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے معرفت حاصل کرے اپنے خودی کو پالے اور اپنے قابلیت اور صلاحیت سے اگاہ ہو جائے لہذا اتنی دلدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مبارک ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا یعنی انسان جب اپنے ذات کو پہچان جاتا ہے تو پھر وہ اپنے خالق اور مالک کو بھی پہچان جاتا ہے پر نمبر تین میں وہ بتاتے ہیں تمیر سیرت اور اخلاق یعنی تعلیم کا جو ایک اور بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سیرت اور اخلاق ہماری تربیت کرنا ہماری سیرت اور اخلاق کی تعمیر کرنا اسلامی تعلیم کا مقصد صرف کتابوں کو پڑھنا پڑھانا ہی نہیں بلکہ اصل مقصد افراد کی اخلاق اور سیرت کی تعمیر ہے قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یستیست بیان کی گئی ہے سورہ جمعہ میں آیت نمبر دو میں وائیوزکی ہیں اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ترسکہ نفس کرتے ہیں یعنی ان کے نفس کو علم کے ذریعے سے پاک کرتے ہیں وائیوز نمبر فائیوز وائیوز نمبر فور پر جذبہ عمل پیدا کرنا اسلامی تعلیم کا مقصد جذبہ عمل پیدا کرنا بھی ہے کیونکہ علم پر جب تک عمل نہ کیا جائے وہ بیکار اور سرسر گمراہی ہے قرآن مجید میں بے عمل عالم کو اس گدے سے تشبیح دی گئی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لڑا ہوا ہو سورہ الجمعہ آیت نمبر پانچ میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ انسان جو کہ علم حاصل کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ اس گدے کی مانند ہے جس کے اوپر صرف کتابیں لاد دی گئی ہوں اس نے اس سے سیکھا کچھ نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی ہے جاہل دیندار اور بے عمل عالم نے یعنی ایک انسان جو کہ دیندار ہو نمازے بھی پڑھتا ہو روضے بھی رکھتا ہو لیکن وہ علم حاصل نہ کرتا ہو وہ جاہل ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے حکامات کے بارے میں پتا نہ ہو دوسرا عالم یعنی جس کو علم ہو جو علم رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو ایسے دو آدمیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے میری کمر توڑ دی کمر توڑ دی ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ دکھ لیا یہ تقلیف دی پہر نمبر فائیف پہ نفع رسانی کہ اسلامی تعلیم کا ایک اہم مقدد نفع رسانی ہے جس علم دے اپنے ذات اور دوسروں کو نفع نہ پہنچے وہ علم فضول اور بیکار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم اینی اسعر کا علم نافیان کہا اللہ میں دوسرے نفع بکش علم مانگتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا بکا کرتے تھے اللہم اینی آوز بکا من علم لائیان فوق اے اللہ میں اس علم جب پناہ مانتا ہوں جو نفع نہ دی تو نفع دینے والا علم وہی ہے جو کہ اپنی ذات اور دوسروں کو نفع پہنچائے اپنی ذات میں بھی وہ جو ہے بدلاؤ لائی اللہ کے حکمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہلاک کی تمیر کرے اور دوسروں تاک وہ علم پہنچائے تاکہ دوسرے بھی اس پر عمل کریں اسلامی نظام تعلیم کا یہ بھی مقصد ہے کہ علم کو عام کیا جائے اور گرگر میں علم کی روشنیں پہنچائے جائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا ہے سورہ المائدہ آئیت 67 میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب کی طرح سے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کی رئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو بھی علم بیجا جو بھی قرآن پاک ادریہ سے یا پھر حدیث میں یا پھر ویسے ہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آئیت کی علاوہ بھی جو بھی علم آپ کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس کی تبلیغ کریں یعنی اس کو دوسرے تاک پہنچائیں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تمہیں میری ایک بات معلوم ہو تو دوسرے تاک پہنچاؤ یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوتی یہ بات بیان کی کہ تمہیں اگر مجھ سے کوئی بات سنو کوئی حدیث سنو کوئی آئیت کا تجوہ سنو کوئی احکامات سنو تو اس کو دوسرے تاک پہنچاؤ تاکہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں علم حاصل ہو سکے تحقیق اور ریسرچ علم کا ایک اور بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ تحقیق کرے اور ریسرچ کرے یعنی سچائی کا جو ہے وہ پتہ لگانے کی کوشش کرے حقیقت تک پہنچے کیونکہ تحقیق اور ریسرچ کے بغیر سطح علم نتیجہ خیز اور مفید ثابت نہیں ہو سکتا اس لئے اسلامی نظام تلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ علم تے پورا فائدہ اٹھانے کے لئے اس کے تمام پہلوں پر ریسرچ کر کے حقیقت کو آشکار کیا جائے قرآن مجید میں بار بار گور و فکر تدبور و فکر اور اقل و شعور سے کام لینے کی تلقین کی گئی ہے یعنی آپ جو بھی بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات بتائی تھی کہ اگر تم تک کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لو پھر اس پر عمل کرو تو یہاں بھی اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تلیم اور علم کا ایک اہم ترین مقصد اور فائدہ یہ ہے علم کے ذریعے سے جو بھی بات معلوم ہو اس کا پہلے اچھی طرح سے اس کو معلوم کر لیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے اس کی حقیقت کیا ہے پھر اس کا جو نتیجہ نکلے گا اس سے لوگوں کو صحیح طور پر علمی فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوگا تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے جو تھا وہ علم کے نویت کے بارے میں پڑھا اور اس کے جو اگراز و مقاصد ہیں یعنی اس کا مقصد کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں کیا کیا سمر علم حاصل کرنے سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تو یہ ہمارا جو ٹاپک تھا یہ یہی پر کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ حافظ